السلام علیکم دوستو علی ٹی وی آفیشل میں ویلکم کہتا ہوں دوستو بوم بوم شاہد آفریدی کے بارے میں تو آپ نے سنا آئی ہوگا شاہد آفریدی پاکستان دنیا کا مشہور راندیگر ہے جو ہر بول پر چھکا لگاتا ہے چھکوں کی وجہ سے آج یہ دنیا میں مشہور ہے اور شاہد آفریدی ایک کرکیٹر کے ساتھ وہ ایک بڑے بزنس مین بھی ہیں اور ایک باکمال اور ایک رول موڈل بھی ہیں اور کون کون سے بزنس کے مالک ہیں دوستو شاہد آفریدی پاکستان کے دعا دار زبردست جس کا نام صاحب زادہ مومن شاہد خان آفریدی ہے اور یہ ایک مارچ نائنٹی سیونٹی سیون میں پاکستان کے خیبر ایجنسی میں پیدا ہوئے تھے جن کا تعلق ایک پشتون فیملی سے ہے آفریدی کے پانچ بھائی اور چھے بہنیں ہیں آفریدی کی شادی ان کی کزن نادیا آفریدی سے ہوئی تھی اور ماشاءاللہ شاہد آفریدی کی پانچ بیٹیاں بھی ہیں اور ایک بیٹی کی شادی پاکستان کے فاسٹ بالر شاہن آفریدی سے کروائی اور شاہد آفریدی کو کوئی بیٹا نہیں پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہوا دوستو شاہد آفریدی نے اپنے کرکیٹ کا آگاز نائنٹی نائنٹی تھری انڈ نائنٹی نائنٹی فور ڈومیسٹک کرکیٹ سے کیا تھا انڈر نائنٹی چیمپئن سرکٹ کی کامیابی کے بعد انہوں نے کراچی وائٹ پاکستان اے ٹیم کی طرف سے کھیلنا شروع کر دیا تھا اور یہ پہلے دن سے ہی یہ بولنگ اور بیٹنگ دونوں میں کامیاب رہے دوستو اکتوبر نائنٹی نائنٹی سکس میں شاہد آفریدی نے انٹرنیشنل کرکیٹ کھیلنے کا موقع حاصل کیا اس وقت شاہد کی عمر سولہ سال تھی انہوں نے چھتیس گیندوں پہ سنچری بنا ڈالی اور دنیا کی نظروں میں آگئے اس میچ میں شاہد نے گیارہ چھکے مار کر ریکارڈ قائم کیا اور پاکستان میں شاہد کہ چھکے اور اسٹائل کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں آفریدی کا فاسٹ ایڈ اور ڈی آئی سنچری کا پورے اٹھارہ سال تک قائم رہ اور شاہد آفریدی کے کیریئر کا مقام اس وقت آیا پاکستان کو بھارت سے جیتنے میں مدد دی جب انہوں نے سچل ٹنڈوگر سمیت پانچ بھارتی کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا اور اس نے او ڈی آئی میچ میں بھارت کو پینتالیس بالوں پر سنچری بنانا شاہد آفریدی بھلے بات سے زیادہ وہ ایک زبردست بالر بھی رہے ہیں اور انہوں نے چھ سو سے زیادہ وکیٹے حاصل کی ہیں دوستو شاہد آفریدی کافی عرصے سے کراچی میں مقیم ہے اور کراچی کے علائے کے ڈیفینس فیس آٹھ کے آلی شان گھر کے مالک بھی ہیں یہ گھر کراچی بیچ کے قریب ہے اور اس گھر کی مالیت کروڑوں میں جا چکی ہے شاہد آفریدی نے یہاں گھر بنانا ہے اس کی کافی وجوہات ہے جن میں ایک یہاں پہ موینکھان اکیڈمی موجود ہے اور یہ گھر کے پانچ منٹ کی دوری پر ہے شاہد آفریدی کہتا ہے کہ جب بھی میرا دل کرتا ہے تو اس گراؤنڈ میں جا کر پریکٹس کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ سہولیات موجود ہیں اور یہاں پبلک بھی زیادہ تنگ نہیں کرتی اور دوستو شاہد آفریدی کے گھر کے علاوہ ان کے اپنے ابائی گاؤں میں زرعی زمین بھی ہیں جو اس نے کاشت پر دی ہوئی ہے اس زمین سے بھی کافی پیسہ آتا ہے اور اس نے بہت پلاڈ بھی لیے ہوئے ہیں جو کروروں میں ہیں اور اس کو وراست میں بھی بہت جائدہ دولت ملی ہے اور دنیا آج بھی اس کو بھوم بھوم کے نام سے جانتی ہے شاہد آفریدی ایک بہترین کرکیٹر کے ساتھ وہ ایک ہمدرد اور انسان دوست بھی ہیں جو لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے اور ہر ممکن مالی مدد کے لیے سب سے آگے ہوتا ہے تو دوستو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علی ٹی وی اوفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے ابھی سبسکرائب کر لیں مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل علی ٹی وی اوفیشل وزر کریں شکریہ اللہ حافظ